پاکستان سپر لیگ اور ملتان سلطان کے فینس کے لیے بری خبر یہ ہے کہ شاہد آفریدی پی ایس ایل کے بقیہ میچز سے باہر ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور سپر لیگ کی انتظامیہ کی طرف سے آج اعلان کیا گیا ہے کہ شاہد آفریدی ابودابی میں ہونے والے پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز یعنی جو ٹورنمنٹ اب مکمل ہونے جا رہے اس میں ملتان سلطان کی نمیندگی نہیں کریں گے اور شاہد آفریدی ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں شاہد آفریدی کے ٹورنمنٹ سے باہر ہونے کی وجہ ان کی کمر کی انجری ہے ملتان سلطان کی طرف سے ریلیز کردہ پریس لیز میں کہا گیا کہ شاہد آفریدی کراچی کے اندر پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچز کے لیے ٹریننگ کر رہے تھے اس دوران ان کو کمر میں تکلیف ہوئی اور کمر کی تکلیف کے لیے شاہد آفریدی نے ڈاکٹر سے رجوع کیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی انجری کا جائزہ لینے کے بعد ان کو کچھ ہفتوں کے لیے آرام کا مشورہ دیا یہی وجہ ہے کہ اب شاہد آفریدی پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز سے باہر ہو گئے ہیں اور وہ ابودابی ملتان سلطان کے ساتھ ٹریول نہیں کریں گے ملتان سلطانز نے شاہد آفریدی کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آصف آفریدی کو اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کر لیا ہے ملتان سلطانز کی ٹیم شاہد آفریدی کی لیک بریک بولنگ کے اوپر بہت انحصار کرتی ہے اور شاہد آفریدی پاکستان کے وہ سپر سٹار ہیں جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک بہت بڑی فین فالنگ رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران ہمیشہ پاکستانی کراؤڈ کو بھرپور انٹرٹین کیا یہی وجہ ہے کہ شاہد آفریدی پاکستان کرکٹ کے سب سے بڑے سپر سٹار سمجھے جاتے ہیں مگر اب وہ سپر لیگ سے باہر ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پی ایس ایل انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ عمر امین اور برینڈن کینگ اسلام آباد ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں جس کے بعد اسلام آباد کا بیس رکنی سکوارڈ مکمل ہو گیا ہے جبکہ پشاور ظلمی نے افغانستان کے حضرت اللہ زلزائی سمین گل اور خالد عثمان کو بطور ریزرو کرکٹر اپنے سکوارڈ میں شامل کیا ہے یعنی اب حضرت اللہ زلزائی پشاور ظلمی کی طرف سے سکوارڈ کے اندر شامل ہو گئے ہیں لیکن ان کو میدان میں اتارا جاتا ہے یا نہیں یہ ابودابی میں جا کے پتا چلے گا لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ملتان سلطان کو نقصان ہوا ہے اور شاید آفریدی ٹونمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں اب جو ٹونمنٹ کے اندر ملتان سلطان کی ٹیم ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ویکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان ملتان سلطان کے کپتانے اور حماد آزم کو ملتان سلطان نے منی ڈرافٹ کے اندر پک بھی کیا ہے اس کے علاوہ آپ شاید آفریدی تو نہیں ہوں گے عمران تاہر لیک بریک بولنگ ہے اور ان کے ساتھ جو کہ عثمان قادر پاکستانی ٹیم کے بھی رکون ہے اہم وہ اب لیک بریک بولنگ کے اوپر ملتان سلطان کو کتنے میچز جتواتے ہیں یہ تو اب وہیں جا کے پتا چلے گا شاہ نواز دھانی اور عمران خان سینئر کا بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے لیکن شمرون ہٹمائر جو کہ ویسٹ انڈیز کے سٹار بیٹسمن ہے وہ اس ٹونمنٹ کے اندر ملتان سلطان کو پانچ سے چھے میچز کے لیے دستیاب ہوں گے سو ملتان سلطان کی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا جھڑکا ہے کہ شاید آفریدی ٹونمنٹ سے باہر ہو گئے اور پاکستان سپر لیگ کی جو انتظامیہ ہے وہ شاید آفریدی کے باہر ہونے پر بھی مایوس دکھائی دی کیونکہ ایک ایسا کھلاڑی جس کی بہت زیادہ فین فالوینگ ہے اور شاید آفریدی کی وجہ سے ملتان سلطان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کہہ جاتا ہے اور ملتان سلطان کی ٹیم شاید آفریدی کے اوپر بہت زیادہ انثار بھی کرتی ہے